لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دینا یہ بھی نبیوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کے تین کام بتائے ہیں سب سے پہلا کام دعوت یطلو علیہم آیاتی آیاتِ قرآنیہ کے ذریعے سے وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور دوسرا کام نبیوں کا تین کام بتائے ایک کام دعوت یہ تو واضح ہے اور ایک کام تعلیم یعنی لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دینا علوم دینیہ کی تعلیم دینا یہ علماء کرام کر رہے ہیں یہ مدارس میں ہو رہا ہے اور نبی کا تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ کوتہیاں کچھ کمیاں کچھ نکائس کچھ عیوب کچھ برائیاں ہوتی ہیں نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی ان کوتہیوں کو دور کرتا ہے اس کا تذکیہ کرتا ہے یہ بھی نبی کا کام ہے تذکیہ یہ نبیوں کا کام ہے تو یہ تین کام ہمارے نبی نے کیے دعوت جس طرح دی آپ سنتے رہتے ہیں علم دین جو ہمارے نبی نے پڑھایا تو اس کا طریقہ یہ نہیں تھا جو مرووجہ ہے مدرسے اس میں داخلہ اس میں آٹھ سال نو سال ایسے نہیں تھا ایک سادہ سا نظام تھا جس کے مطابق علم دین پڑھایا جاتا تھا اور تذکیہ کا نظام کیا تھا تذکیہ کا نظام یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب حضرات صحابہ حاضر ہوتے تھے تو آپل سلام کی صحبت ہی سے ان کے اندر کی ساری برائیاں ختم ہو جاتی تھی آپ کی صحبت میں اتنی تاثیر تھی کہ ایک نظر آپ پر پڑھنے سے انسان کے اندر کے سارے امراض دور ہو جاتے تھے تو تذکیہ کے لیے کوئی مستقل الگ نظام کوئی سسٹم نہیں تھا آپ کی صحبت ہی تذکیہ کا باعث تھی لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رہلت فرما گئے دنیا سے تشریف لے گئے پردہ فرما گئے تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ علم کی حفاظت کے لیے مدارس قائم کیے جائیں اور اندر میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے مثلاً حسد ہے بخل ہے بغض ہے تکبر ہے خود پسندی ہے اور غیر مہم کی طرف میلان ہے حسن پرستی ہے یہ سارے امراض ہیں جو ہر انسان میں ہوتے ہیں ان سے پاکیزگی کے لیے اس زمانے کے مقبول اہل اللہ جو تابعین میں سے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کھولا کہ تصوف کے ذریعے سے انسانوں کا تذکیہ کیا جائے ان کو اپنی خانکاہوں میں رکھ کر ان کو اذکار کروا کر ان کو اللہ کا نام ان سے اللہ کا نام کہلوا کر ان کو کلمے کی تلقین کر کے ان کو مراقبے بتا کر ان کے اندر کا تذکیہ کیا جائے یہ چیز بھی انبیاء علیہ السلام کا کام ہے اور اگرچہ اس کی جو شکل ہے وہ تابعین نے بنائی ہے تو یہ جو بیعت کا نظام ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ ہمارے اکابر سے چلا آ رہا ہے تو اور اس کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں جتنے اکابر گزرے ہیں ان اکابر میں سے ایک بھی اس سے خالی نہیں ہے چاہے وہ جہاد کی لائن کے اکابر ہوں چاہے وہ تبلیغ کی لائن کے اکابر ہوں چاہے وہ پڑھنے پڑھانے اور مدارس کی لائن کے اکابر ہوں اور چاہے وہ تصنیف و تعلیف کی لائن کے اکابر ہوں اور چاہے وہ سیاست کی لائن کے اکابر ہوں ان سب کے سب نے اس چیز کو لیا ہے حضرت شیخ الحدیث خطوہ الاخطاب مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر کے میدان محنت مختلف رہے کسی نے اپنی ساری زندگی سیاست میں گزار دی جیسے مفتی محمود صاحب اور جیسے حضرت شیخ الہن اور جیسے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی ان حضرات نے اپنی زندگیاں سیاست میں گزاری اس زمانی کی سیاست تھی کہ انگریز کو نکالو جب انگریز نکل گیا تو اس کے بعد سیاست کا رخ یہ ہوا کہ اب جب ملک بن ہی گیا ہے تو اب اس میں اسلامی قانون کو نافذ کرو تو کچھ ہمارے اکابر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کو نافذ کرنے کی محنت میں خرچ کی اور کچھ ہمارے اکابر ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف پڑھا اور پڑھایا جیسے حضرت علامہ انور شاہ صاحب انور شاہ صاحب کشمیری اور حضرت مولانا خلیل عمد صاحب سہرن پوری اور ہمارے بہت سے مشایخ اور کچھ ہمارے مشایخ ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی تبلیغ میں لگا دی جیسے حضرت مولانا محمد علیاء صاحب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالمپوری اور حضرت مولانا سید احمد خان صاحب حضرت مفتی زین لابدین صاحب حضرت مولانا محمد احمد صاحب وغیرہ ان حضرات نے اپنی ساری حضرت مولانا جمشیح صاحب ان حضرات نے اپنی ساری زندگیاں تبلیغ میں خرش کر دی کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں جہاد میں گزار دی جیسے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عبدالحی لکھ نبی رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے بڑے بڑے اقابر ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی جہاد کی نظر کر دی یہ حضرت شیخ کی بات عرض کر رہا ہوں یہ ان کا ملفوظ ہے پھر فرماتے ہیں ان کے میدان محنت تو مختلف رہے لیکن ایک چیز ان سب میں قدر مشترک ہے ایک چیز ایسی ہے جو ان سب کے پاس ہے چاہے وہ جہاد کے میدان کے ہوں چاہے وہ تبلیغ کے میدان کے ہوں چاہے وہ مدرسے کے میدان کے ہوں چاہے وہ تصنیف و تعلیف کے میدان کے ہوں چاہے وہ سیاست کے میدان کے ہوں ایک چیز ان میں قدر مشترک ہے یعنی ایک چیز ایسی ہے جو ان سب کو حاصل ہے جس کو سب نے حاصل کیا وہ ہے تصغف یعنی اہل اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر اپنے اندر کا تذکیہ کرنا اخلاص کو سیکھنا تقویٰ کو سیکھنا گناہوں سے اپنے اندر نفرت پیدا کرنا اپنے آپ کو توازوں سے مزین کرنا اپنے اندر سے کبر عجب حسد بغض اور تحاسد اور تباغذ اور حسن پرستی اور دنیا اور حب جا اور حب مال اور حب با یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے ختم کرنا یہ چیز تو سب نہیں کی ہے چنانچہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جو جہاد کے بڑے ہیں اور وہ امام المجاہدین کہلاتے ہیں وہ بیعت ہوئے حضرت شابدالعزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ سے اور ان کی تربیت کی شابدالقادر دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اور ان کو خلافت دی شابدالعزیز صاحب نے اور مدرسے کی لائن کے علامانوشہ کشمیری وہ بیعت ہوئے حضرت گنگوہی سے خلافت ملی حضرت شیخ الہن سے مولا علیہ صاحب بیعت ہوئے پہلے حضرت گنگوہی سے ان کے انتقال کے بعد حضرت شیخ الہن سے بیعت کی درخواست کی انہوں نے فرمایا نہیں میں مسافر آدمی ہوں آپ بیعت کریں حضرت مولانا خلیل مصارن پوری سے چنانچہ ان سے بیعت ہوئے اور ان کے خلیفہ ہوئے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقتاب مولانا محمد زکریہ صاحب وہ بھی انہیں سے بیعت ہوئے انہیں کے خلیفہ ہوئے اور ہمارے حاجی عبدالوحاف صاحب یہ بیعت ہوئے حاجی عبدالوحاف صاحب اور حضرت مولانا الزاہر شاہ صاحب اور حضرت شاہ حضرت قاضی عبدالقادر صاحب آپ میں سے جو پرانے تبلیغ والے ہوں گے وہ ان کو جانتے ہوں گے جھاوریاں والے سرگودہ والے یہ تینوں حضرات بیعت ہوئے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے اور تینوں ان کے خلیفہ ہیں حضرت مفتی زین العبدین صاحب مولانا محمد عمر صاحب مولانا سید عمد خان صاحب اور مولانا اور مولانا محمد احمد صاحب یہ اور حضرت مولانا احسان الحق صاحب یہ پانچوں حضرات بیعت ہوئے حضرت اور مولانا زبیر صاحب یہ چھے حضرات بیعت ہوئے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب سے اور چھے کے چھے ان کے خلیفہ ہوئے حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب کے تو یہ ایسی چیز ہے جس سے ہمارے اکابر میں سے کوئی خالی نہیں ہے حضرت مولانا جمشی صاحب بیعت ہوئے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے جو حضرت ثانوی کی خلیفہ تھے بعد میں پھر ان کا تعلق ہوا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دعا جو رحمت اللہ علیہ سے دہلی کے تھے بعد میں پاکستان آگئے تھے اور تبلیغ کے اکابر میں سے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب دعا جو سندھ میں ان کی قبر ہے ان سے تعلق ہوا اور پھر انہی کے خلیفہ ہوئے حضرت مولانا جمشی صاحب حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب جو اس وقت ہمارے امیر ہیں وہ بیعت ہوئے حضرت خواجہ خان محمد صاحب سے اور حضرت خواجہ خان محمد صاحب نے انیس سو بیاسی میں ان کو اجازت اور خلافت عطا فرمائی تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارے اکابر میں سے کوئی بھی خالی نہیں ہے اسی وجہ سے ہمارے اکابر جس اخلاص کو پہنچے ہوئے تھے ہم اس اخلاص سے کوسوں دور ہیں اور جو دنیا سے بے رغبتی ان میں تھی وہ ہم میں نہیں ہیں جو اطاعت اور جو مجاہدہ اور جو قربانی ان میں تھی وہ ہم میں نہیں ہیں اس لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم دین کے تمام کاموں کے ساتھ اس طرف بھی توجہ فرمائیں فرمائیں گے انشاءاللہ تو اب جو بھی جن سے بھی بیعت ہونا چاہے بلکل ہو جائے اپنے آس پاس بہت سارے اللہ والے ہیں آپ کسی سے بھی بیعت ہو جائیں ان سے اپنا تعلق رکھیں اور ان سے اپنی اصلاح کروائیں ان سے ذکر اذکار لیں اس کی پابندی کریں تاکہ ہماری نیکیوں میں جان پیدا ہو نمازوں میں خشو خضو پیدا ہو ہمارے مولانا زائر شاہ صاحب بڑے دکھ کے ساتھ فرماتے تھے کہ جو بچپن میں نماز پر سیکھی تھی کاری صاحب سے ستر سال کی عمر میں بھی وہی نماز پڑھ رہے ہیں تو آگے تو نہیں بڑھے یہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان سے پوچھیں پروموشن کتنا اہم ہوتا ہے پروموشن کے لئے وہ کتنے فکر مند ہوتے ہیں لیکن ہمارا یہ دیندار طبقہ وہ جو بچپن میں پہلی دفعہ چار مہینے میں جو چیزیں سیکھی تھی اب تک بھی انہی پر ہیں آگے نہیں بڑھے اس لئے اس کی بھی ضرورت ہے تو آپ میں سے جس جس کا جل دل جہاں مطمئن ہو وہاں اپنا تعلق رکھے اور ان سے ذکر اذکار لے کر اس کی پابندی کرے اس سے انشاءاللہ اخلاص کی دولت حاصل ہوگی